عزیز بچو اسلام علیکم کلاس سیون کے اردو تو آج ہم نیا موضوع کے ساتھ آبنوں کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں موضوع کا نام ہے سرخ ستارہ یعنی مریخ آج ہم مریخ کے بارے میں آبنوں کو پڑھانے کے لئے جا رہا ہوں عزیز بچو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو چپٹر نمبر 16 پڑھا گیا تھا تو اس میں ہم نے چپٹر نمبر 14 کہا گیا ہے وہ چپٹر نمبر 14 نہیں ہے چپٹر نمبر یعنی 16 ہے تو آپ معاف کر لینا تو آپ دیکھ لینا کہ ہر یوٹیوب میں آپ کو آپ نے اس پر دیکھ لینا ہے کہ چپٹر نمبر 14 بولا ہے 14 نہیں ہے وہ چپٹر نمبر 16 ہے دیکھو تو آج ہم آپ لوگوں کو سرق ستارہ یعنی مریخ کے بارے میں پڑھانے کے لئے جا رہا ہوں آپ پڑھائی کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو مریخ کے بارے میں کچھ یعنی الفاظ آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کرتا ہوں میں مریخ ہوں آپ لوگ انسان اردو میں مجھے مریخ انگلیش میں مارس اور ہندی میں منگل کہتے ہیں یعنی دوسری زبان میں بھی میرے کہیں نام ہے اب مجھے دن کے وقت سرش کی روشنی میں نہیں دیکھ سکتے ہیں البتہ رات کے وقت میں آسمان پر ایک سرخ ستارے کی طرح دکھائی دیکھتا ہوں مگر میں کوئی ستارہ ہرگس نہیں ہوں میں تو ایک سیارہ ہوں بلکل اسی طرح جیسے میری بہن یعنی زمین ایک سیارہ ہے جس پر آر لوگ رہتے ہیں میں ہر وقت سرش کے گرد بہت تیزی سے چکر لگاتا رہتا ہوں اور ہر سکن میں چوبیس کلومیٹر کا فیصلاتیں کر لیتا ہوں میرا معاملہ بلکل اُلٹ ہے ایک تو میری فضاء ویسے ہی بہت ہلکی ہے اوپر سے اس میں بھی 95 فصد کرمنڈائی آکسائٹ ہے نائٹروجن اور آکسیجن تو بہت ہی معاملی مہدار میں ہیں لہٰذا میرا مشہورہ یہ ہے کہ اگر کبھی آپ مجھ سے ملنے تشریف لائیں تو اپنے ساتھ دیر ساری آکسیجن کا بندوست کر کے لائیں گا ورنہ میرے پاس آتے ہی آپ کا دم گھٹ جائیں گا ٹھیک اب عزیز بچوں آپ مریخ کے بارے میں آپ آج یہاں سے پڑھانے کے لیے جارہے ہوں اب دیکھیں آشکل دنیا بر کے سانستان اس فکر میں ہے کہ کسی طرح یہ پتہ لگائیں کہ ستاروں میں بھی انسانی آبادیان ہیں کہ نہیں اس وقت ہمارے زمین کی طرف اڑان تشتریوں کی اماعت میں کافی اضافہ ہو رہا ہے اور یہ اڑان تشتریان اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ رات کو جو ننے جل ملاتے تارے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان میں بھی آبادی موجود ہے اور وہ آبادی سائنس کی ترقی میں ہم سے بہت آگے ہیں آشکل سائنس دان سرخ ستارے میں کافی دلچشپی دکھا رہے ہیں جس کو مرک کہا جاتا ہے اس ستارے میں ان کو انسانی آبادی کا یقین ہے خلا ہمیں چھوڑے گئے مصنوع اس سیارے کے ذریعے لی گئی تصاور سے معلوم ہوتا ہے کہ سلخ سیارہ ہماری زمین جیسا ہے اس کی سطح پر بھی ایسے ہی پہاٹ رگستان اور گڑیان ہیں جس جس طرح ہمارے زمین پر ہیں سائنس دان کو بھی اس بات پر پورا پورا بروسہ ہے کہ یہاں پانی بھی ضرور ہوگا جو انسانی زندگی کے لیے نہایت ہی ضروری ہے سرخ سیارے کی تصویروں میں دریا ان کے راستے صاف دکھائی پڑتے ہیں آپ عزیز بچوں میں یہاں اپنا پڑائی سٹوپ کرتا ہوں اس سے آگے میں کل انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا آپ سرخ یعنی سیارہ یعنی مرش کے بارے میں آپ خود بھی جانکاری کر لیں آپ یوٹیوب چینل پر افرسش کر لیں کہ مرش کیا ہوتا ہے آپ تھوڑا ان کے بارے میں آپ دیکھ لینا تک تک خدا حافظ و السلام علیکم